اسلام علیکم نوول تم سنگ مہکنے لگے رستے بھائی مریم عزیز پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی اور نوول سننا چاہتے ہیں تو کمینٹ سیکشن میں پینچن کر دیں اپیسوڈ 2 جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو کافی تھکا ہوا تھا اس کا ارادہ بات لے کر سونے کا تھا لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں اسے عجیب سا احساس ہوا اسے پہلے بھی وہ پوری طرح سمجھتا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر کمر بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے وہاں دیکھ کر حیران بھی ہوئی تم کب آئے ابھی ابھی کہنے کے ساتھ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں کوئی آیا ہوا ہے اس نے اب نظر کمر بیگم کی طرف ٹکا دی ہاں میں نے تمہیں میجر حامد کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا نا ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے داؤت کی پیشانی پر بل پڑ گئے داؤت انہیں میں نے بھلایا ہے تم ان سے ملنے کے لئے وہ جو انکار کا سوچ رہا تھا ان کی بات سن کر چپ رہ گیا میں چینج کر کر آتا ہوں اس نے اپنے یونیفرم کے طرف اشارہ کر کہا جب وہ ٹرائنگ روم میں داخل ہوا سب لوگ باتوں میں مصروب تھے اس کے بعد آواز بلند سلام کرنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ان میں سے ایک آدمی جو گہرے ساملے رنگ کا تھا اس نے اٹھ کر داؤت سے مصافحہ کیا اور میجر حامد کے نام سے اپنا تعریف کروایا اس آدمی کے علاوہ وہاں ایک عورت جو یقیناً میسیس حامد تھی اور دو عدد لڑکیاں بھی تھی وہ کچھ دیر فارمالٹی کے طور پر میجر صاحب سے باتیں کرتا رہا پھر ایکسکیوز کر کے کھڑا ہو گیا اب سونے کا تو موقع نہیں رہا تو وہ کچن میں آ گیا اس کا ارادہ کافی پینے کیا تھا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمر ویگم اندر داخل ہوئی داؤت ذرا بات سننا وہ بڑے نارمل انداز میں باہر آیا تھا لیکن سوفے کے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں رو گیا داؤت یہ نورین ہے اور نورین یہ داؤت ہے میرا بیٹا تم دونوں باتیں کرو اور جو کچھ پوچھنا اور جانا ہے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ لو وہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا میسیس کمر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئیں داؤت کا ارادہ کسی بھی قسم کے انٹرویو لینے کا نہیں تھا لیکن اپنی ماں کی بات کو رد کر کے ان کی بیزتی بھی نہیں کر سکتا تھا آپ بیٹھیں اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا پوچھے جب وہ خود ہی بول پڑی آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ نے سی ایس ایس کر رکھا ہے داؤت نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جی اس کے بعد آپ نے پولیس فورس چوائن کی آپ بھی اس نے جی کی صورت میں مختصر سا جواب دیا انٹرویو اسے لینا چاہیے تھا اور ری وہ رہی تھی چند منٹوں میں ہی داؤت کو اندازہ ہو گیا لڑکی کافی کانفیڈنٹ ہے کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے سمگلر کے بہت بڑے گروہ کو پکڑا ہے میں آپ سے بہت امپریس ہوئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی یوں میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں گی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں آپ کی آواز سے ایک دم ایکسائٹمنٹ چھلگنے لگی داؤت کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا وہ آپ کیا کہے وہ کوئی شرمیلہ سا بندہ نہیں تھا بہت بول تھا لیکن لڑکیوں سے اس کی بات چیتنا ہونے کے برابر تھی اسے خاموش دے کے وہ دوبارہ بول لی آپ میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے آپ خود ہی بتا دیں داؤت نے کہہ کر قصہ ہی ختم کر دیا ایک پل کے لیے تو وہ اس کا چہرہ دیکھا پھر مسکرا کر بولی میرا نام نورین ہے میں ڈاکٹر ہوں دو سال سے جوب کر رہی ہوں ہم دو بہنیں ہیں میں بڑی ہوں آنٹی کمر سے کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم لوگ آپس میں ملیں داؤت نے چوکر اسے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ سب لاؤنٹ میں داخل ہوئے تو داؤت نے نورین بھی کھڑے ہو گئے اوکے بیٹا اب اجازت ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا امید ہے جل آپ سے ملاقات ہوگی میجر صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہے تھے تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا جاننے سے پہلے نورین اس کے قریب رکھی آپ سے مل کر مجھے واقع بہت اچھا لگا داؤت کے مسکرانے پر وہ آنگے بڑھ گئی مہمانوں کو سی آف کر کے کمر بیگم جب اندر آئیں تو وہ خوش لگ رہی تھی کیسے لگے تمہیں وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا اچھے ہیں اور نورین کیسی لگی تمہیں انہوں نے اشتیار سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا اچھی ہے بس اچھی ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تو اور کیا کہوں تو میں انہیں ہاں کر دوں اکنی جلدی کیا ہے ماما ان کے ہتھیلی پر سرسو جمانے والے طریقے سے وہ جزبز ہو کر بولا داؤت نورین بلکل ویسی ہے جیسے تم نے کہا تھا سوبر ایجوکیٹیڈ بیوٹیفل اور بہت بول بھی اگلے الفاظ کا اضافہ اس نے خود کر دیا تو کمر بیگم چھپ کر گئی واقعی نورین کو زیادہ ہی بول تھی ان کا چہرہ اترتے دیکھ کر داؤت نے سر جھٹکا اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے منظور ہے وہ کہہ کر ان کا رد عمل دیکھنے کے لئے رکا نہیں تھا بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا جس نے انہیں گہری نیند سے اٹھنے پر مجبور کر دیا وہ چھٹکے سے اٹھ پیٹھی کچھ دیر تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پہلے اندھیرے میں گھوٹی رہی پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی انہوں نے گردن خوما کر اصغر صاحب کی طرف دیکھا جو کربر بدلے گہری نیند میں تھی انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹانگیں بیٹھ کے نیچے لٹکا دی ان کا روح کشف اور تہزیب کی کمرے کی طرف تھا وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں لائٹ بلب کی نیلی روشنی پھیلے تھی انہوں نے سامنے بیٹھ کی طرف دیکھا وہ دونوں سو رہی تھی تہزیب کا بازو کشف کے اوپر تھا کشف کے ہاتھ تہزیب کے بازو پر اس کا انداز وہ بے ساختہ مسکرائی تھی سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر خواب ان کی مسکراہت سکڑ گئی تھی یا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کرنا انہوں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دعا کی تھی وہ جب کمرے میں آئیں تو اصغر صاحب بیٹھ پر بیٹھے تھے کہاں گئی تھی انہوں نے اندر آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا وہ کوئی جواب دیئے بغیر بیٹھ پر آ کر بیٹھ گئی کیا بات ہے زبیدہ بیگم ان کے انداز میں اصغر صاحب ٹھٹک گئے تھے اصغر میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا ایک جنگل ہے گھنا بہت ڈراؤنا میں نے اس میں سامپ ہی سامپ ہیں پھر میں نے وہاں ایک لڑکی کو بھاگتے دیکھا سامپ اس کے پیچھے لگے ہیں وہ لڑکی بھاگتے گر جاتی ہے وہ سامپ اسے گھیل لیتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا کالا ناک اسے کاٹ لیتا ہے اصغر صاحب نے دیکھا وہ ہلکے ہلکے کام بھی رہی تھی پھر میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا پتہ ہے وہ کون تھی جب انہوں نے سوالیاں انداز میں ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھار آئیں ایک پھل کے لیے اصغر صاحب بھی ڈر گئے وہ تہذیب تھی کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھ چھپا کر رونے لگ گئیں ایک پھل کے لیے اصغر صاحب بھی کچھ بھولنے کے قابل نہیں رہے آپ جانتے ہیں نا سامپ کا آنا بہت ہی برا ہے اور اس نے تہذیب کو کٹا بھی وہ مسلسل رو رہی تھی جبکہ اصغر صاحب بھی پریشان ہو گئے لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھا لیا یہ صرف ایک خواب ہی تھا زبیدہ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقے کا حکم دیا ہے میں کل ہی صدقہ دے دیتا ہوں جو بھلا ہوگی خود با خود ٹل جائے گی ان کی تسلیف پر وہ چھپ تو ہوگی لیکن ان کا دل مسلسل پریشان تھا تہذیب نے ناراضگی سے انہیں دیکھا میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا ہمارے سکول کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے تب تو آپ نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا صبح مجھے جانا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں میں نہ جاؤں تہذیب میرے ساتھ بحث نہ کرو کہہ دیا نہ کہ نہیں جانا ان کے دو ٹوک انداز پر وہ کتنی دیر ہونٹ کارٹی انہیں دیکھتی رہی اس کی آنکھیں لبا لب پانی سے بھر گئیں اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹھاتی اپنے کمرے کی طرح بڑھ گئیں کشف نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا پھر کچھ کہنے کے لیے ماں کا چہرہ دیکھا لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر وہ چھپ کر ہو گئی وہ اوندے مو بستر پر لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اسکر صاحب کی آواز سنائی دی تہذیب بیٹا دروازہ کھولو کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑی رہی لیکن جب تین چار بار دستک ہوئی تو اسے اٹھنا ہی پڑھا دروازہ کھول کر وہ دوبارہ بیٹھ پر بیٹھ گئی اسکر صاحب اندر داخل ہوئے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے میری بیٹی نراز کیوں ہے تہذیب نے نظریں اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک بار روننا آنے لگا ابو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اسکر ٹرپ پر جا رہا ہے امی کو بھی بتایا تھا لیکن اب وہ منع کر رہی ہے ابو میں بچی تو نہیں جو گم ہو جاؤں گی اور پھر میری ساری کلیکز بھی ہیں اسکر صاحب نے ایک پال کے لیے سوچا کہ اسے زبیدہ کے خواب کے بارے میں بتا دیں لیکن پھر سوچا کہ یہ پریشان ہو جائے گی اور وہ تو صرف اخواب ہی تھا تب ہی کشف کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تہذیب نے ناراض کی سے اسے دیکھا مجھے کچھ نہیں کھانا اس نے مو دوسری طرح موڑ لیا کشف نے لاچارگر کے ساتھ باپ کا چہرہ دیکھا تو مسکرا دئیے چلو بیٹا کھانا کھانو کھانے سے کیا ناراض کی لیکن وہ بدستور مو پھولائے بیٹھی تھی تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا تہذیب نے فورا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تم چلی جانا تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا سچی وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئے اب وہ یو آر پریٹ تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپ آیا تمہاری امی ٹھیک کہتی ہے بلکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہوں اور پھر فورا مان جاتی ہوں چلو اب لارڈ باد میں اٹھوا لینا پہلے کھانا کھالو تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں کشف کی آواز پہ وہ مسکراتی ہوئی بیٹ کی طرف آگئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھئی سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی وہ کہنے کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑی کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہے تھے ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی ایک گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس تھے حتیٰ کہ ہر وقت مزاق کے مور میں رہنے والا حسن بھی خاموش تھا کشف نے ایک نظر اپنے سینئر پر ڈالی اور خاموش ان کے پیچھے چلنے لگا وہ لوگ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کیفیٹ ایڈیا میں آگئے جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر گئے آئے تھے وہ اب دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا ایک مافیا گروہ جس کا کام ایلیٹ کلاس کے بچوں یا عورتوں کو اغوا کرنا پھر تاوان کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا تھا یہ گروہ پچھلے دو سالوں سے کافی سرگر میں عمل تھا کافی جد و جہد کے باوجود پولیس ابھی تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی اب یہ کیس اسلام آباد پولیس کے پاس آیا تھا اور یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی پچھلے کچھ عرصے سے دعوت اور اس کی ٹیم نے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی جان پر کھیل کر حل کیے تھے تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھی اب بھی ڈی آئی جی صاحب نے خاص طور پر یہ کیس ان کے حوالے کیا تھا کھانے کے دوران بھی وہ لوگ اسی گروہ کو ڈسکس کرتے رہے اٹھنے سے پہلے دعوت نے حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسے انفارم کرنے کا کہا وہ اپنے کمرے کی طرح بڑھ گیا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا کل نورین کے ساتھ ملاقت کیسی دہی وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سمال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا ایسے کیاں دیکھ رہے ہو مجھے غیبی علم نہیں آتا اور نہ ہی میں نے سلمانی ٹوپی بہن کر تم دونوں کی باتیں سنی ہے مجھے آنٹی نے بتایا تھا داؤ سر جھٹا کر آگے بڑھ گیا کمرے میں داخل ہو کر اس نے کیاپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود شیئر پر بھٹ گیا پھر کیسی لگی نورین حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کافی اشتیاق سے پوچھا تھا جب ماما نے ملاقات کے بارے میں بتایا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ مجھے نورین کیسے لگی میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب تم کسی لڑکی کی تعریف کرو گے پر مسکراہت آگئی تو یہ بات ہے اس کی مسکراہت کو حسن نے اپنے انداز میں لے لیا تھا بھئی پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے بکو مت ایسی بھی کوئی بات نہیں وہ اچھی رڑکی ہے اچھا حسن نے مایوسی سے سر ہلایا تو یہ صرف پسندید کی ہے محبت نہیں داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنے آگے کر لی حسن جانتا تھا اب وہ کوئی بات نہیں کرے گا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا کیسی لگ رہی ہوں میں تہزیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا بلک سوٹ پر وائٹ ایمبرویڈری کی ہوئی تھی تم سکول ٹرپ پر جا رہی ہو یا کسی فیشن شو پر جا رہی ہو کشف نے اسے ٹوکا کیا کشف تم بھی اب امی کی طرح شروع مت ہو جانا یہ مت کرو وہ مت کرو تمہیں کیا بتا وہاں سب ٹیچرز کتنی تیاری کے ساتھ آتی ہیں بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے تہزیب نے مو بسور کر کہا اچھا بابا نہیں کچھ کہتی لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولیں گی تہزیب تمہاری سکول کی بس آ گئی ہے اس نے تیزی سے بالوں میں برش پھیڑا ریبر بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی اور سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا تم کیا شادی پر جا رہی ہو انہوں نے اس کی دونوں کلائیوں میں ڈھے ساری چھوڑیاں دے کر کہا تو اس کا مو بن گیا لیکن بولنگ کچھ نہیں زبیدہ بیگم نے وارڈ سے تہزیب کا چہرہ دیکھا کتنے بجے آگی رات ہو جائے گی زارہ مجھے چھوڑ دے گی اس نے اپنی دوست کا نام لیا کشف اسے چادر دے دو تہزیب نے پلٹ کر ماں کا ناراض چہرہ دیکھا تو اس کی طرف بڑھ آئی امی آم اسے ناراض ہیں زبیدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا وہ ناراض نہیں تھی صرف اپنے اس خواب کی وجہ سے پریشان تھی اب جب کہ وہ لمبے سفر پر جا رہی تھی تو وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے دونوں ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام لیا نہیں بیٹا میں تم سے ناراض نہیں ہوں اس کے کہنے کی دیر تھی اور اس کے چہرے کی رونک ایک دم بحال ہو گئی باہر ہون کی آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی زبیدہ نے آئیدال کرسی پڑھ کر اس پر پھونکی کشف چادر لے کر پیچھے بھاگی لیکن وہ بس میں سوال ہو گئی کشف نے مسکنا کر جاتی ہوئی بس کو دیکھا ٹیچرز اسلام آباد تو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اس کی فیورٹ سٹوڈنٹ سونیا نے کہا تھا ٹیچر کیا آپ دوسری کنٹری میں گھومنے نہیں جا سکتے تھے تہزیب نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا سونیا کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے ایک چچا سیاست میں تھے جب پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اس کی کلیک سارا نے اسے آواز دی چاکلیٹ چاکلیٹ اس کی طرح بڑھ ہار نہیں تھی یہ بتاؤ اسلام آباد کتنی دیر میں آئے گا تہزیب نے اکتائی ہوئی آواز میں ذرا ہنس پڑی تھی بس آنے ہی والا ہے میرا خیال ہے ایک دیر گھینٹہ اور لگے گا اچانک ایک دھچکے سے بس رک گئی تھی سب لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے وہ بھی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی ٹرائیور باہر کسی سے بحث میں مصروف تھا ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب تین آدمی بس کے اندر دروازہ کھڑ کر داخل ہو گئے آپ اندر کیسے آگے آگے بیٹھی ایک ٹیچے نے ان تینوں سے پوچھا دیکھیں مص ہمیں ذرا آگے تک جانا ہے ہم اتا جائیں گے یہ سکول بس ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آپ لوگ فوراں اتریں وہ ٹیچے ذرا غصے سے بولیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں ہم نے کہا نا ہم آگے جا کر اتا جائیں گے اوئی ڈرائیور تم گاڑی چلاو وہ غصے سے ڈرائیور کی طرف مڑا وہ ٹیچے اب بھی کھڑی انہیں گھور رہی تھی اوہ شرافت کی تو کہ زبان تمہارے سمجھ میں نہیں آتی چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھ کر چلتی بس سے تمہیں نیچے پھینک دیں گے اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس ٹیچے کے ساتھ باقی لوگ بھی خوفزتہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے بس چل پڑی اور اس بس میں موجود وہ سب لوگ ان تینوں کا مقصد جاننے سے قاسد تھے وہ تینوں اب بس میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک نیچ جیپ سے تصویر نکالی اور پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوسرے ساتھی کے کان میں کچھ کہا ان میں سے جو تیسرا آدمی تھا اس کی عمر لگ بھگ ستائیس اٹھائیس سال کی تھی اس نے موبائل پر کسی سے بات کی وہ لوگ پندرہ منٹ سے کھڑے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی جسے موبائل پر بات کی تھی پچھلے پندرہ منٹ سے تہزیب کو گھورنے میں مصروف تھا ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا لڑکا تھا لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں تہزیب نے گھبرا کر کندر پر لیا ہوا دوپٹہ سر پر لے کر اپنا چہرہ کافی حد تک چھپا لیا تب ہی اس لڑکے کے اشارہ کرنے پر دوسری آدمی جس کی بڑی موچیں تھی ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی پوری بس میں بچوں کی چیخیں گنجنے لگی خاموش کسی کی آواز نہ آئے ورنہ ہم اس کا سر کھول دیں گے اس کا دوسرا ساتھی بولا جس کا رنگ بے حد کالا تھا اور چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے باقی دو نے بھی اپنی گھر نکالی اور اس کی گردن پر رکھ دی ڈرائیور بس یہیں نیچے اتار لو سیاہ رنگ والے آدمی نے سنسان راستے کی طرف جاتی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بس کے رکھتے ہی وہ لڑکا اور کالے رنگ والا آدمی اتر گئے تھے ان کی بس کے پیچھے جو دوسری بس آ رہی تھی وہ بھی ان کے قریب آ کے رک گئی اس میں بھی ان کے دو آدمی تھے ان کو وہاں رکے کافی دیر گزر گئی شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے بچوں کا رونا اب بند ہو گیا تھا لیکن وہ مسلسل سہمی نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے تحضیب کے ساتھ بیٹھی سونیا اس کے ساتھ چھپکی ہوئی تھی جبکہ وہ مسلسل بہتے اپنے آنسو کو صاف کرنے میں مصروف تھی اس کے ہاتھ پاؤں سون ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے دھڑکن اتنی تیز چل رہی تھی جیسے کہ ہارٹ فیل ہو جائے ان میں سے ایک آرمی دوبارہ اندر آیا تھا اور آدھے ہی تلاشی کے بعد جس جس کے پاس موبائل تھا اس نے لے لیا تھا سب لوگ ابھی تک ان کا مقصد سمجھنے سے کاسے تھے تب ہی وہ لڑکا جو تحضیب کو گھور رہا تھا اندر داخل ہوا سلطان وہ لوگ ہماری مطالبات نہیں مان رہے بچوں کو لے آؤ اس کی بات پر سب نے کھمرا کرینے دیکھا اس لڑکے نے اس لمبی مونچوں والے سلطان کو بلایا تھا سلطان پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھنے لگا اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کے تحضیب کی سانس اٹک کر رہ گئی اچانک سلطان نامی شخص نے آگے پڑھ کر سونیا کا بازو دبوچہ سونیا کی چیخیں بس میں گونچ رہی تھی اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگ گئے میں نہیں جاؤں گی چیچر میں نہیں جاؤں گی سونیا نے چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا سونیا کو روتا دے کر اس کے اپنے آنسوں میں روانی آگئی تھی وہ شخص اس کو مسلسل کھینچ رہا تھا تحضیب کے ڈر کے مارے سارے ہوا سلب ہو کر رہ گئے تھے سلطان اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس اچانک آفت پر اس کے رہے سے ہی اوسان بھی خطا ہو گئے لیکن بابر اس لڑکی کا کیا کرنا ہے سلطان نے اسے حیرانی سے دیکھا میں نے کہا اس لڑکی کو بھی لے آؤ ابکہ اس کے حاکمانہ انداز میں کہا میں نہیں جاؤں گی وہ ڈر کے مارے کام پر رہی تھی سلطان کو اس نے دیکھا کہ اس کی طرف بڑھا ہا ہے تم بچی کو لے جاؤ اس کے کہنے کی دے تھی اس سے پہلے وہ صرف سونیا کا بازو کھینچ رہا تھا حکم ملتے ہی اس نے سونیا کو جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور گود میں اٹھا لیا سونیا چیخنے کے ساتھ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی بس میں بیٹھے کسی آدمی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس آدمی کو روک سکے کیونکہ ان کے پاس گن تھی اور جان کسی پیادی نہیں سلطان کے بس سے باہر نکلتے ہی بابر اس کی سیٹ کے بلکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا تہزیب نے سہمی ہوئی آما سے اسے دیکھا